اسلام علیکم بائی سپریل کے کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں قال صفدین نناب اس ہفتے میں کافی کچھ ہوتا رہا ہے ہماری ڈسکیشنز بھی چلتی رہی مارکٹ کی حوالے سے اور بہت کچھ ہم نے ڈسکور بھی کیا ڈسکور بھی کیا یہاں پر مارکٹ کی جو کلوزنگ ہے یہ مارکٹ کی سب میں زیادہ ہائٹ پہ کلوزنگ ہے ستر ہزار نو سن نو پہ اور ابھی اس کو حرف آخر بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مارکٹ جس موڈ میں ہے تو میں پہلے بھی کہا تھا کہ سکائیز دی لیمٹ تو مارکٹ کے پاس ابھی بھی روم ہے اور اگر کوئی چھوٹی موٹی کریکشن بھی لے تو اس میں بھی کوئی گھبرارٹ نہیں ہوگی مارکٹ سٹل کیونکہ آپ یقین کیجئے کئی سارے سٹاک ہیں جو انڈر پرفارم میں کرلی یوٹیوب کے اپنے لائف سیشن میں یہ بات میں بار بار لوگوں کو سمجھا رہا تھا یہاں پر میں اپنی وہ بات کو دوبارہ شیئر کر رہا ہوں کہ خوددارہ یہ جو مارکٹ میں آپ کے نقصانات ابھی تک موجود ہیں یا ہو رہے ہیں مجھے ایک صاحب نے فون کر کے بتایا کہ مارکٹ نے ڈیسمبر سے اب تک اتنی پوائنٹس کی موف کی ہے تو جو کہ بڑی خوش شاہند ہیں مگر ڈیسمبر سے لے کے اب تک مجھے جو ہے اتنا نقصان ہو گیا تو ایتھا کیوں ہوا تو یہ اس لیے میں نے ان خاص طور پر ان صاحب کے لئے میں نے یہ شیئر کیا کہ ہم اپنے آپ کو بلیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوسروں کو بلیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم ان پرابلم کو فکس کرنے میں نہیں لگے ہوئے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اور یہ بات یاد رکھئے میری جب تک ہم اس پرابلم تک ایڈنٹیفائی نہیں کر لیں گے ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے ہم اس کو ریزولف بھی نہیں کر پائیں گے تو خدا رہے اس بات کو سمجھے گا اگر اکتر ہزار کی مارکٹ میں کچھ سٹاک بوٹم کر رہے ہیں تو یار سوچی آپ کہ مارکٹ اگر اکتر ہزار بہت زیادہ اوپر نہ بھی جائے تو وہ سٹاک پرفارم کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو اگر اکتر ہزار کی مارکٹ میں کچھ سٹاک ایتے ہیں جن کے ریٹ ابھی آئے ہی نہیں یا ففٹی پرسنٹ بھی نہیں آئے جو کہ چالیس ہزار کی مارکٹ میں کسی اونچائی پہ کھڑے تھے تو ایسا کیوں ہے تو اس کی سیدھی سیدھی وجہ یہ ہے کہ ہماری نہ سیلیکشن اچھی ہے نہ ہماری انٹری اچھی ہے یہ دو چیزیں تو ہماری میجر فلائے غلطیاں ہیں اس کے بعد تیسری جو ہم بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی پہلے غلطی ہو گئی ہے رانگ انٹری ہو گئی ہے رانگ سیلیکشن ہو گئی ہے تو ہم اس میں سے ایکزٹ لینے پہ تیار نہیں ہوتے تو بہرحال یہ تمام ریزنز ہیں کل یوٹیوب لائف سشن تھا سوری میں آپ سے مادرہ چاہوں گا کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہے یہاں تو اس وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس آپ کو رہے گی تو کل یوٹیوب لائف سشن میں میں نے کافی آہ 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 مطلب آہ آہ پرزور انداز میں یہ تم جانے کی کوشش کی کہ لائف یوٹیوب سشن کیا کیوں جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اگر میں ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کے ساتھ گزار رہا ہوں تو اس میں میں کیا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تمام چیزیں میں نے گل بتائیں اور پھر آخر میں جو لاسٹ ایک گھنٹہ تھا آہ وہ بڑا ہی شاندار رہا بہت ہی میچور پروفیشنل لوگ آئے اچھے ثوالات ہوئے اور اچھی گفتگو ہوئی یقیناً آپ نے انجوائی کیا ہوگا وہ ہمارے چینل پہ موجود ہے آپ دیکھتے ہیں اچھا جنب یہاں آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے ہنڈرڈ کئی تھی ہنڈرڈ ویکلی کا جس میں ہم ریکارڈ ہائی کلوزنگ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ موازنہ کر رہے تھے کہ وولیوم پیٹرن کو انڈیکس کے ساتھ کولابریٹ کر کے دیکھیں تو کیا صورتحال بنتی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو میجر اگر آپ کو یاد ہو ایک ہائی بنا تھا دوہزار سترہ میں ففٹی تری تھاؤزن سمتنگ کا تو اس وقت انڈیکس کی پوزیشن جو تھی اس میں وولیوم کا پیٹرن کیا تھا تو نیچے میں نے وہ وولیوم کا بڑھنا اور گرنا دکھایا ہے اس کے بعد پھر مارکٹ وہاں سے نیچے گری تھی دوہزار سترہ سے اور دوہزار اٹھارہ انیس کی طرف جو آئی تھی اس میں مارکٹ نیچے گرتی رہی اور پھر اس کے بعد دوہزار انیس کے بعد جب کووٹ سے ہم فروائف کر کے اٹھے تھے تب مارکٹ اوپر بڑھی تھی اور جو مارکٹ اوپر بڑھی تھی اس میں ہم نے پھر یہ اکٹوبر دوہزار انیس سے جولائی دوہزار اکیس تک کر ٹائم ہے تو اس میں میں نے پھر وولیوم دکھایا اور یہاں وولیوم ہم اچھے وولیوم جنریٹ ہم نے کچھ کیے تھے اور یہ وولیوم دوہزار سترہ کے وولیوم سے زیادہ تھے گو کہ ہم نے نیا ہائی تو نہیں بنایا تھا مگر مارکٹ کے اندر وولیومز کا انفلو دیکھا گیا اس کے بعد پھر دوہزار اکیس جولائی کے بعد مارکٹ میں پھر ایک گراوٹ کی طورت رہی اور مارکٹ نیچے کی طرف جاتی رہی جس میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایونٹس ہوئے آہ ان خانتاب کی حکومت ٹوٹی پی ڈی ایم آ گئی فلاں فلاں پھر اس کے بعد دوہزار تئیس میں مارکٹ نے ایک ریلی بنائی اور پھر اس ریلی پر ہم ویڈیوز بھی کر چکے ہیں تو وہ تو میرا مقصد کونٹیکس نہیں ہے یہاں ڈسکرس کرنے کا مگر جون دوہزار تئیس سے اپریل دوہزار چوبیس تک مارکٹ کی پھر جو موف بنی پھر میں نے اس کے وولیوم کا تخابل کیا ہے اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر ڈسمبر میں جا کے ہم نے ریکارڈ وولیوم اپنے بنا دی ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں اور اس وقت اپریل میں ہم نے ریکارڈ کلوزنگ بھی دیکھ لی مارکٹ کی ریکارڈ ویکلی کلوزنگ I don't know اللہ نے چاہا تو ہم اس سے اوپر بھی جائیں گے تو یہ تھوڑا تھا مختلف صورتیں تھی مارکٹ کو دیکھنے کی تو بہرحال آگے چلتے ہیں پریسائس لیول ٹیبل اپ ڈیٹڈ ہے اور اس میں نئے لیولز اپ ڈیٹ کر دیئے گئے پوسیبلیٹی ایڈ سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا دیکھئے گا کیونکہ میں عام طور پر منڈے کی کال میں بہت ساری مفتگو ایتھی بھی کرتا ہوں جو میڈیم اور لانگ ٹرم ٹریڈرز کے لیے بھی بڑی کارامد ہو سکتی ہے اور کل میں نے یوٹیوب سیشن بے جو بہت سارے سوال ہوئے اس میں نے یہ بتایا ان کو کہ میں منڈے کی کال میں آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا کہ کیا پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں داری بات ہے اس وقت جمعہ کو رہا تو آرڈ وجہ ہوتا ہے سیشن تو اس وقت ہم آہ انڈر انڈیکس کی کال کا کام مکمل کر نہیں پاتے تو جناب آنے والا ہفتہ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آہ اس آہ ایکسائیٹمنٹ کے تار شروع ہوگا کہ ہم پھر ایک اور ہائی دیکھ لیں گے جو اکتر ہزار بیان میں والا ہائی ہے ہم اس کو بھی توڑ دیں گے امیڈیٹلی تو مجھے اکتر ہزار دو تو پچاس کا ٹارگٹ نظر آ رہا ہے اور اگر کل ہائیپر اسٹارٹ کے بعد منڈے کو منڈے کو ہائیپر اسٹارٹ کے بعد اگر بلز ایفرٹ کو جاری رکھتے ہیں تو پھر یہ جو سفر ہے بلز کا وہ جاری رہے گا جو موجودہ بلز کا ایفرٹ ہے وہ بہتی زبردست ہے اور بڑا ہی جامعہ اور مکمل ہے اس کو میں جامعہ کہہ رہا ہوں کنکلوسف اگر کہہ رہا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی ایک بات پر منحصر نہیں ہے جو مارکٹ اتنی سٹرانگلی پرفارم کر رہی ہے اس میں بہت سارے ریزن ہیں اگر ہم بیسک سے شروع کریں تو اس میں پہلا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے ایک تباہی کے دہانے پہ آ چکی تھی ڈالر کی اڑان اس حد تک جا چکی تھی کہ عام آدمی کا جینہ دو بھر ہو گیا تھا آپ نے دیکھا ایمپورٹ جو ہے بند ہو گئی تھی ایکسپورٹ تو ہے نہیں آلڑی تو مطلب پاکستان بلکل تباہی کے دہانے پہ آ گیا تھا تو چونکہ ہمارے پاس عام طور پہ بلکل ہی جب ہم وینٹی لیٹر پہ آتے ہیں تب ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم نے کچھ ایسے عمل دیکھے جس میں اس چیز کو سمال لے کی کوشش ہی گئی جس کے اندر سمیں پہلی کوشش یہ تھی کہ ڈالر کی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی اس کے سمگلنگ کو روکنا اور تمام وہ جو چیزیں تھی جو شاید پہلے بھی کی جا سکتی تھی کیونکہ لائن آرڈر تو ہمیشہ سے کچھ خاص اداروں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے ہی اب اب کام دکھایا وہ پہلے بھی دکھا سکتے تھے تو مگر کچھ کام ایتے تھے پھر جو نگرہ حکومت آئی اور جو پی ڈی ایم کی حکومت سے فیصلے کروائے گئے وہ بھی باوجود اس کے کہ اس کا نقصان آہ نواز شریف آہ کی پارٹی کو بہت ہوا مگر باوجود اس کے شباز شریف صاحب کو فیصلے تو کرنے پڑے تو پی ڈی ایم ون میں بھی وہ فیصلے ہوئے پھر نگرہ حکومت نے ان فیصلوں کو نہ صرف کنٹینیو کیا بلکہ نگرہ حکومت کو اتنے اختیارات دیے گئے کہ وہ معیشت کے معاملے میں کسی مجبوری کا شکار نہ ہو اور ایسا ہی ہوا وہ بڑے آہ مطلب آرام سے فیصلے انہوں نے کیے آئی ایم ایف کو ہینڈل کرنے کی پوری کوشش کی اور جو کچھ وائلیشن آئی ایم ایف اگریمنٹ میں عمران خان صاحب کے آخری دور میں ہو گئی تھی تو وہ ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے میں بھی ایک کافی لمبا ٹائم پیریڈ لگ گیا اب پھر آئی ایم ایف اور پاکستانی گیورمنٹ ایک پیچ پہ آتی بھی نظر آئی پھر اس کے بعد جو فرنڈز آف پاکستان ہیں ان کے ان کے حالات بہتر ہوئے ان کے ساتھ کیونکہ بہت سارے سفارتی تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے تو ان کو بھی صدارنے میں کافی ٹائم لگ گیا مگر ایک مسلسل محنت ہے اور سفارتی تعلقات بھی اگر آپ نوٹس کریں تو وہاں صدار کی کوشش کی گئی ہے جس کا تعلق معیشت سے تھا ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی کوئی فورن پالیسی کوئی بہت شاندار ہو گئی ہم بڑا دبردست فورن پالیسی چلا رہے نہیں ہم نے فورن پالیسی کے اس حصے پر زیادہ توجہ دی ہے جس کا تعلق معیشت سے ہے اور معیشت میں ہم نے جس طرح نگرہ حکومت میں بھی اور ابھی بھی جو قدم اٹھائے ہیں کہ باوجود کے اتھاقڈار صاحب اس کو اپنی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واحد شاید معیشت دان ہے پاکستان کے جو پاکستان میں سب کچھ کر سکتے ہیں مگر بہرحال وہ جو اپنے دعووں میں ویسے بھی وہ ناکام رہے پی ڈی ایم ون میں جب وہ ڈالر کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور انہوں نے یوکے میں بیٹھ گئے مفقا اسماعیل کو بہت ٹربل دیا میرے خیال میں تو اس آرڈار اتھا ٹربل میں کر انفٹریٹ کہ میں یہ سمجھو کہ اس آرڈار جو ہے وہ معیشت کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں میں آج سے نہیں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس آرڈار اگر معیشت کے خریب بھی نظر آئے تو معیشت کو صرف تباہی تباہی کی طرف جانا ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی وہ فورن منسٹری میں جو ہے میں تو تمشتا ہوں وہ بھی پاکستان کی معیشت اور صفارتکاری کے لیے اچھی بات نہیں ہے اس آرڈار کو اپنے گھر پہ ہونا چاہیے یا یوکے میں ہونا چاہیے مطلب اتحاست میں ایکٹیولی نہیں ہونا چاہیے کسی اس طرح کے اہم عودوں پر نہیں ہونا چاہیے بہرحال یہ میرا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے اس آرڈار صاحب سے نہ میں جانتا ہوں نہ کبھی ملا ہوں نہ میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق ہے مگر میں صرف اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہسٹوریکل جو ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمیں اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو میں اب تو اس کو اپنے اس بات کو تاریخی کہوں گا کہ جب شوقت ترین صاحب فائنانس منسٹر آئے تھے تو میں نے ایک آؤٹ آف دا وی جا کے ایک تجزیہ کیا تھا کہ بس اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان کا تعلق بہرحال فائنانس سے پریکٹیکلی ہے مگر بہرحال اگر میں یہ دیکھوں کہ ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو چاہے وہ اسد عمر ہو شوقت ترین ہو مطلب فائنانس میں کو پڑھا ہوا ہے یا فائنانس میں آپ کو کچھ دبردستی کی نوکنیاں اگر کر رہے یا کچھ اپنی لابنگ کے طرح فائنانس میں کچھ بھید بھاؤ کر رہے تو میرے لیے وہ کوئی فائنانس منسٹر بننے کی کوئی الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ نہیں ہے بلکہ فائنانس منسٹر تو اس کو ہونا چاہیے جو کچھ ثابت کر کے بتائے کسی کارپوریشن کو کہیں سے کہیں لے کر گیا ہو کچھ ایسے کام اس نے کی ہو اس کے بعد وہ پھر یہاں پر آئے تو شاید وہ کچھ اچھے ریفارمز اور کچھ بہترین فیصلے کر سکتا ہے تو شوقت ترین صاحب کا بھی ایسا ہی تھا سد عمر کا بھی ایسا ہی تھا اور اگر پیچھے مسلسل دیکھیں تو صرف تباہی ہی تباہی ہے مفتا اسماعیل اگر کریڈیبلیٹی کی حتابت دیکھیں تو بہرحال بہتر ہیں کیونکہ مفتا اسماعیل کا جو کاروباری فیملی سے تعلق ہے اور آج سے نہیں وہ باپ دادا کے زمانے سے ایک گروہ کرتے ہوئے کاروباری ہیں تو ان کا تو کوئی ویجن ہو سکتا ہے اور وہ تھا بھی مگر نون لیگ میں ایسے لوگ سروائیو نہیں کر سکتے جن کا کوئی خاندانی تعلق نہ ہو تو بہرحال ایمیز آگے چلیں ہم آؤٹ او دی کانٹیکس تھوڑا تھا ہو رہے واپس دیکھتا ہوں تو میں یہاں کنکلوسف پہ تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے پوزیٹیف فرنمنٹل چیزیں ہیں اور جو کارپریشن کی پروگریس ہے اور جو ارننگز آ رہی ہیں ان تمام یہ تمام وہ اہم ترین چیزیں ہیں جو مارکٹ کو مسلسل سپورٹ کیے ہوئے اور کیونکہ فرنمنٹل جو ہوتا ہے وہ مارکٹ کا بیس ہوتا ہے مارکٹ کا پلر ہوتا ہے جس پہ مارکٹ کھڑی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے مارکٹ کے اندر ٹرینڈ اور سنٹیمنٹ ڈیویلپ ہوتے جس کی آگہی ہمیں ٹیکنیکل دیتا ہے تو یہ جو میجر فرنمنٹلی جو مارکٹ کو دیکھا جائے تو ان ان تمام باتوں کا میں نے تذکرہ کر دیا تو وہ پوزیٹیف فیکٹر بنے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہی ہیں ہاں اب ایران اثرائیل جنگ جو ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہن میں کنفیشنز ہوگا مگر میرا یہ ماننا ہے جو جتنا میں ایران کو یا اثرائیل اور امریکہ کی تیاتت کو اتنا سمجھ تو نہیں سکتا مگر جو مجھ ناچیس کا جو ویجن ہے اس معاملے میں تو یہ ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے ایران کا اور امریکہ کی لڑائی بھی مجھے ایک آنکھوں کا دھوکہ لگتی ہے اور ایران کی اور اثرائیل کی لڑائی بھی مجھے کسی حد تک ایک آنکھوں کا دھوکہ لگتی ہے تو مجھے یہ کوئی بہت بڑا ایشو بنتا ہوا نظر نہیں آرہا ہاں اس سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو فلسطین کے معاملات ہیں وہ تھوڑا تھا پیچھے چلے جائیں تو یہ کس کا فائدہ ہو سکتا اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ آپ لوگ بہتر سمجھنے کی کوشش کیجئے مگر بہرحال یہ جنگ نہ ہو رہی ہے نہ ہونے جا رہی ہے یہ بیسیکلی ایٹس او وار آف فیس سیونگ ان دونوں نے اپنی اپنی فیس سیونگ کے لیے کیے مگر اس میں بھی مجھے تھوڑی تھی ایران کا نقصان زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ ایران کے لوگ بھی مرے ہیں اور طبعہ پہلے تو میں وہ کانل صاحب کو یاد کروں گا مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے جن کو ایک اٹیک میں امریکہ نے مارا تھا اترائیل نے امریکہ نے تو اس ان کے مرنے کے بعد آج تک تو کچھ نہیں ہوا تو اور جتنے دیر کے بعد یہ ریٹیلیٹ کیا ایران نے وہ بھی کافی تسپیشیرز ہو گیا پھر ایران کے اٹیک کے بعد اب جو اترائیل نے اٹیک کیا وہ بھی تھوڑا سسپیشیس ہی ہے اس پر بھی کوئی مکمل ریپورٹیں نہیں ہیں اور دونوں ملک خود ایران اور اترائیل جو ہے اس پر کوئی مکمل موقع دینے میں سو فار ناکام رہے کچھ خاص خاص نیوز ایجنتیاں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ہائپر نیوز دے کے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ نیوزز کی بات میں نہیں کروں گا مگر جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ اس بارے میں کوئی ایسی تفصیل نہیں بتا رہا جس سے ہمیں کوئی تھرڈ ورلڈ وار یا کوئی مسئلے کا خوف یا خطرہ نظر آتا ہو اچھے جناب تو بہرحال یہ تمام چیزیں تو فرنمنٹل ہو گئیں اور ان تمام چیزوں نے مل کر ٹیکنیکلز کو کافی سٹرون کیا ہوا ہے بلز کا مومنٹم ہائی ہو گیا اور والیوم اچھا جنریٹ اگر یہ کرتے ہیں سیونٹی ون تھاؤزنڈ کے اوپر اگر یہ والیوم جنریٹ کرتے ہیں آنے والے تیشن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہی تھی طرح چلے گی نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ ڈرے ہوئے لوگ جو مارکٹ کی ہتھائیٹ کو دیکھ کے آگے پیچھے ہو گئے تھے تو وہ سائیڈ لائنرز بھی مارکٹ کی طرف آئیں گے تو والیوم میں مزید بہتری آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں اگر مارکٹ سسٹین کرے کوئی گراوٹ نہ لے گراوٹ سے مراد آہ ہزار پانچ سو کی گراوٹ کو میں گراوٹ ہی نہیں مانتا کیونکہ اکتر ہزار کی مارکٹ میں یہ کوئی گراوٹ ہو نہیں سکتی یہ تو تھوڑا بہت بریتنگ سپیس ہو سکتا ہے تبارہ آہ وہ جو ڈر اور خوف والے انویسٹرز ہیں اور وہ دیانا میرے خیال میں ریٹیل انویسٹرز میں دیکھا جاتا ہے تو وہ شاید واپس آ جائیں اور انڈیکس جو ہے آہ اس وقت اگر دیکھیں تو لو والیومز دکھا رہا ہے اور باوجود اس کے کہ جس طریقے کی مارکٹ میں موف دیکھی گئی ہے ایسے میں اس اس طرح کے والیوم ہونا تھوڑا تھا اتبات پر پوائنٹ کرتا ہے کہ ایک خوف کا شکار لوگ ہیں چاہے وہ اگر ریسنٹ دیکھا جائے تو ایران والی بات لے کر اگر بیٹھے ہوئے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو مگر ایک خوف لوگوں میں ہے ریٹیلر میں بھی اور باقی سٹیکھولر میں بھی مگر بارحال ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی اگر میں پچھلے پانچ ہفتوں کا موازنہ کروں تو پچھلے پانچ ہفتوں میں مسلسل مارکٹ بڑھتی رہی ہے ایک ون سائیڈڈ موم نظر آتی ہے بلکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے اور مجھے بیئرز کم بیک تو مارکٹ میں بھی دیکھتا ہی نہیں اگر میں بیئرز کم بیک کی بات کروں تو پچھلے ہفتے میں میں نے کہا تھا سکسٹی نائن تھاؤزن پانچ رو کے نیچے شاید جا کے بیئرز کے ایکٹیوٹی ایگریشن شروع ہو اب میں کہہ رہا ہوں سکسٹی نائن تھاؤزن تری سیونٹی فور کہ اگر کوئی ایسی پرابلم مسئیبت ان کو ملے گی تو سکسٹی نائن تھاؤزن تری سیونٹی فور کے نیچے ملے گی اور پھر ہر سپورٹ کے ٹوٹنے سے بیئرز کے طاقت میں اضافہ ہوگا جو کہ ایک نارمل ٹیکنیکل ٹام ہے ٹھیک ہے جی انڈیکس کے پاس اچھا خاصا موقع ہے جگہ ہے کہ وہ اگر ہلکا پلگا نیچے بھی جائیں تو اپنی ایفرٹس کو دوبارہ کنٹینیو کریں ایزیوم کریں جس جگہ کلوزنگ ابھی ہوئی ہے جو ابھی کی کلوزنگ ہے وہی کافی ایکسائٹنگ ہے کہ وہ آنے والے ہفتے میں آپ کو نئے ہائی کی خوشخبری تنائے گی ٹھیک ہے نا ایسا لگتا ہے کہ واضح طور پر یہ سنائے گی اور جو تم میں زیادہ مجھے اس میں زبردست چیز نظر آئی مارکٹ میں وہ یہ چیز تھی کہ میں نے سیکٹرز کو باری باری پرفارم کرتے دیکھا اور اگر میں اس کو تھوڑا اور بھی پیشے جا کے دیکھوں تو جناب میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں یہ بات کرتا رہا ہوں ریس کیجول کرنے کے لیے کہ ریس کیجولنگ اور پورٹفولیو جو ہے وہ بڑی سبردست پوسیبلیٹی ہمیں نظر آتی رہی ہے اور جو وہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انڈیکس کو نہ نئی انرجی ملتی رہی جہاں جہاں انڈیکس چند سٹاکس یا کچھ خاص سٹاکس کی وجہ سے دوہدار چار ادار پوائنٹ کو اوپر لا کے تھکنے کی پوزیشن میں آتا تھا تو نئے سیکٹر جو ہے ایک نئی انرجی کے ساتھ پرفارمنس میں آ جاتے تھے اور دوسرے سیکٹر جو پرفارمنس کر چکے تھے وہ تھوڑا تھا بریتنگ سپیس لینے چلے جاتے تھے اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور سیکٹر آ جاتا تھا پھر ایک اور سیکٹر آ جاتا اور اتھی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ جو سیکٹر پرفارمنس کر کے تھک گیا تھا وہ دوبارہ تھے آگیا جیسے آپ اگر مثال لے لیں تو میں فیصل بینک اور بینک اسلامی کی بات کروں گا جو بینکنگ سیکٹر ہے تو آؤٹ پرفارمنس کیا اور بینکنگ سیکٹر نے اس وقت بھی پرفارمنس کر کے دکھا دیا جو عام طور پر ان کے پرفارمنس منت بھی نہیں ہوتے تو ہم نے یہ بھی دیکھا تو اسی طرح اور بھی ایسے سٹاک ہیں جو پرفارمنس کیا انہوں نے پھر وہ ڈاؤن پلے کیا پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آج اور پرفارمنس کرنے لگے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ری سکیجویل پورٹفولیو کو کرنے کا بہترین موقع تھا اور اسے نہ صرف پروفیٹیبلیٹی بڑی ایک عام انویسٹر کی اور بلکہ مارکٹ کو بھی تاخت ملی آگے چلتے ہیں جناب اگر شورٹ ٹرم ایگزورشن کی بات کریں تو سیونٹی تھاؤسن ایٹ تھرڈی سیون کے نیچے اگر والیوم بنے تو شروع ہو جاتی ہے مگر میں مارکٹ کے جو دو اہم ٹرگر خرار دے رہا ہوں وہ اکتر ہزار کو اور ستر ہزار کو یہ دو کو میں میجر ٹرگر خرار دے رہا ہوں شورٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے کہ اگر اکتر ہزار کے اوپر ٹریٹ کر رہی ہے مارکٹ تو یقینی طور پہ ہم نیا ہائی تو دیکھی رہے اور ہم انشاءاللہ اگر اس کے اوپر سروائف کرے والیوم جنریٹ کرے تو شاید ہم اکتر ہزار کے اوپر ہی کلوزنگ لے ہیں آنے والے ہفتے میں کہ جو سیشن ہے اس پہ ہم اکتر ہزار کے اوپر اٹلیس دو دو یا تین پہلی کلوزنگ ہم لے سکتے ہیں اگر والیوم جنریٹ ہو گئے تو اکتر ہزار ایک ٹرگر ہو گیا شورٹ ٹرم اور دوترہ ایک ٹرگر ہو گیا ستر ہزار چوبیس کا وہ ٹرگر جو ہے شورٹ ٹرم ٹریڈر کو باہر رکھنے کے لیے ہوگا کیونکہ اگر وہ اس کے نیچے مارکٹ ٹریٹ کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کی اس ٹریٹی جو ہے وہ پھر دوتری ہو جائے گی کہ اگر آپ کو شورٹ ٹرم ٹریڈ بھی کرنی ہے تو لانگ کر کے آپ مال بیچیں گے ٹھیک ہے نا تو کل اس ٹریٹی جی پر بھی بات یوٹیوب لائب میں ہو رہی تھی تو منت سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم انڈیکس میں ٹرینڈ اور سنٹیمنٹ کو دیکھ کے اپنی اس ٹریٹی جی میں رد و بدل کرتے ہیں تو یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ کیا پرفارمنس ہوتی ہے یہ جو دو ٹریگر دیے جا رہے ہیں اس کے حساب سے ہم اپنی اس ٹریٹی جی میں رد و بدل کر سکتے ہیں عام طور پہ میں میڈیم یا لانگر ٹرم پہ زیادہ پوائنٹ نہیں کرتا کہ مارکٹ کہاں تک جائے گی آنے والے دنوں میں سی ادار ہوگی ایک لاکھ ہوگی ایسی باتیں آپ نے میری ویڈیوز میں کبھی دیکھی نہیں ہوں گی میں گراؤنڈ ریالیٹی اور موجودہ جو ممنٹم ہوتا ہے اس کو دیکھ کر مارکٹ کے پوٹنشل کی بات کرتا ہوں اور ٹارگٹ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بڑے لمبے لمبے نہیں دیتا مگر کل جو سوال ہو رہا تھا لوگ جو ہے لانگر ٹرم لانگر ٹرم کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ کہاں تک مارکٹ نظر آ رہی ہے یہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا تو جناب علی آہ مارکٹ کی جو پوزیشن ہے اس میں ہم بہتانی طور پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیل وقت تو مارکٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا ٹارگٹی اس کا بہتر ہزار بہتر ہزار دو سو پچاس آہ کا ہے ایتھار بہتر کہہ رہا ہوں سیونٹی ون تھاؤزن ٹو ففٹی کا ہے اور سیونٹی ون تھاؤزن ٹو ففٹی کے بعد آپ لیول بائی لیول اوپر جائیں گے سیونٹی ون تھاؤزن فور ایٹ سکس جیسے آپ دیکھو گے پھر اس کے بعد مارکٹ جو ہے جو زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹارگٹ نظر آ رہا ہے وہ سیونٹی ٹو تھاؤزن انیس اور پچاسی والا جو لیول ہے ٹھیک ہے یہ ہے مگر یہاں پر جو میں نے بات کی ہے وہ میڈیم ٹو لانگر ٹرم کے لیے مارکٹ کا پوٹنچل کہاں تک ہو سکتا ہے تو ایک میں نے بہتر ہزار پانچ سو سے سات سو تک کا ایریا بتایا ہے اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ پوسیبلیٹی بنے گی اور یہ تمام پوسیبلیٹی اسی وقت بنتی ہے کہ جب پہلے ٹارگٹ کے اوپر مارکٹ سروائف کر دی ہے تو پھر دوسرا ٹارگٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اگر بہتر ہزار پانچ سو کے اوپر سروائف کر گئی تو پھر چوہتر ہزار دوسرا اسی تک کا ایریا اوپن اپ ہو جاتا ہے ابھی یہ بتا تو رہا ہوں میں مگر آگے چلیں گے جب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تو ہم تارگٹ کو ریویزٹ کر کے بھی آپ کو مزید پرسائسلی بتا دیتے پھر چوہتر ہزار دوسرا اسی کے بعد جو تیترہ حدف ہمیں اتفاق نظر آ رہا ہے اٹھتر ہزار سات سو گئے ہیں تو یعنی کہ اب میں نے یہ کہہ دیا کہ مارکٹ اٹھتر ہزار سات سو تک کی پوسیبلیٹی بنا سکتی ہے اب مجھے پھر وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جب مارکٹ تھوڑا بہت چلنا شروع ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے بڑی بڑی باتیں شروع کر دی تھی کہ انڈیکس تو جناب اسی ہزار جا رہا ہے وہ ایک مجھے منت یاد نہیں ہے کافی اٹھ سے پہلے کچھ ہاؤزز نے بھی ریپورٹ شائع کی تھی ہیں کتی نسی ہزار کسی نے ایک لاکھ تو آج وہ یہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں ستر اور بہتر ہزار والے دیکھو جی مارکٹ ستر ہزار ہو گئی مگر میرا ان کو مشورہ ہے کہ یہ بات کو یاد رکھیں کہ مارکٹ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ نائنٹی فور کا ہائی بنا گئے اٹھاون ہزار سات سو اٹھاون تک آئی تھی دیکھیں نا یعنی کہ دس ہزار پوائنٹ نیچے آئی تھی تو بے شک آپ اگر کلیم کرنا چاہتے ہیں اپنے انڈیکس کو تو آپ بھلے سے کرتے رہیے مگر یہ جو دس ہزار پوائنٹ کی کریکشن ہوئی تھی اس میں کوئی بھی جو انویسٹر تھا وہ سروائیف نہیں کر سکتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں ایسا مال رہ گیا جو جس کے لیے وہ اب پھر روتے ہوئے نظر آئے کہ ہر مارکٹ اتنی اوپر چلی گئی ہمارا ریڈ نہیں آیا یہ تمام وہی لوگ ہیں تو خدارہ جب آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ٹیکنیکلی جو نظر آ رہا ہے وہ بتا تو دوں گا آپ کو مگر آپ لوگ اپنی اسٹریٹیجی میں اگر اس کو شامل حال کر لیں گے اور شارٹ ٹم ویفز جو بنتی ہے اس پہ اپنے فیصلے نہیں کریں گے تو آپ پھر دوبارہ سے بربادی کی طرف چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد دو مہینے کے بعد بیٹھا میں اپنی ہی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ یار دیکھو اٹھتر ہزار کی بات کی تھی میں نے آخر مارگٹ اٹھتر ہزار میں آگئی مگر اس کے بیچ میں سٹریٹیجیز کو جو تبدیل کرنے کے لیے کئی ایلیٹس اور کالیں دی گئی ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس طرح کل بھی لوگ توال کرتے ہوئے نظر آئے تھے کہ ہمارا فلاں سٹوک کا ریٹ نہیں آیا فلاں سٹوک کا ریٹ نہیں آیا تو اس طرح کی باتیں چلتی رہیں گی بھارت بڑی لمبی ویڈیو ہو گئی تو مگر ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو یہ تمام باتیں سمجھائی جائیں کیونکہ ہمارے پاس جو کلائنٹ آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کی جو ہولڈنگ ہے اس پر بھی ہم کچھ انالیسز کریں اور اس کو آنے والے دنوں کے لیے ایک پروپر سٹریٹیجی دیں ہمارے پاس انٹرڈیٹ ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے سوئنگ ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے میڈیم ٹرم بھی ہوتی ہے لانگر ٹرم بھی ہوتی ہے اور ہم پھر پورٹفولیو بھی بنا کے دیتے ہیں کہ پورٹفولیو میں کونسے سٹوک ہوں گے تو تمام ایونیوز کو ہم کور کر رہے ہیں کہ آپ پیس آف مائنڈ ہو کے جس طرح کے بھی ٹریڈر ہے جتنا ٹائم آپ نکالتے ہیں اس حساب سے آپ ہمارے ساتھ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں پسند آتی ہیں تو اپنے دوستوں اور احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور مطلع کیجئے ہم صرف پاکستان سٹوک مارکٹ کے لیے ہی نہیں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں نیزڈیک ڈا جونز کروڈ آئل گولڈ فوریکس پیر یورو یو ایس ڈی پاؤنڈ یو ایس ڈی ان پر بھی روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو اسی طرح اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ہم سے رابطہ کرنے کا نمبر ہے نائن زیرو تری فور فائیو سکس ون نائن زیرو ڈبل فور تری زیرو تری فور فائیو سکس ون نائن زیرو ڈبل فور تری بہت شکریہ اللہ حافظ